اعوذ باللہ من شیطان راجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعالی علیکہ وعالی صحابیہ یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیدہ سب حیریت سے ہوں گے آج انشاءاللہ عز و جل ہم بات کریں گے پریمیم کوالٹی فینسی ویر سوٹ پریمیم کوالٹی اس لیے بولا گیا یہ آل موسٹ تیس نمبر پر ہے ہے ویسے تیس نمبر اور کچھ اس میں ایسا بھی ہے جو ہے ہی آل موسٹ پیور پر پیور ہوتا ہے چھتیس نمبر یہ ہوتا ہے تیس نمبر اللہ دلہ کمی بھی معاف فرمائے زیدہ تر دوست احباب اسی کو ہی پیور کر کے سیل کرتے ہیں ایک بات یہ بھی عرض کرتا ہے کہ لوں اگر ہم آپ کو نام بتاتے کہ یہ تیس نمبر ہے تو میں بھی اگر بلفرز یہ پٹلاس پارسل جانے ہیں تو دو یا تین لوگوں کو پتا کلتا لیے پیور نہیں ہے آپ کے پاس بھی لاب آئے کمنٹ بھی ضرور کیجئے گا ہاں لیے پیور ہے یا نہیں ہے بہت عالی قوالٹی پہ تھا بتانے کا مقصد یہی ہے لوگ پیور ہوتا ہے نا اس کا اس ٹائم بھی ریڈ پرائیس آل موسٹ چار سو پر کلاس پور ففٹی روپیس پر یارڈ مطلب ایک گز کا اس کا ریڈ تقریباً چار سو پر کلاس ہے اس ایک سوٹ کو تقریباً چلے گز فیبرک یوز ہوتا ہے اس لحاظ سے اگر دیکھیں گے پیور کو تو یہ تقریباً ستائی سو رپے میں تو جسٹ اس کی بیس ہی بنے گی بیس بولتے ہیں اس کپرے کو ڈائی کے بغیر ڈائی کروائیں گے اس کے بعد بہت زیادہ اسپینسیف ہو جائے گا بل فرض اس کو تیس نمبر ہی کنسیڈر کیا جائے ایک عرض یہ کرتا ہے چلو یہ اس کی فرانٹ سائیڈ ہے ساتھ ہی اس کے یہ سلیوز نکلیں گے اسی طرح یہ والے ہوں گے اسی طرح ہی بیگ کی سائیڈ سے بھی سلیوز نکلیں گے امبریٹڈ بہترین ہے ویڈیو کے شروع میں ہی عرض کرتا ہے چلو یہ والا مال ہم نے لاٹ میں لیا تھا بہت مناسب پرائس بنی تھی انشاءاللہ پرائس بھی بتا دیں گے لیکن اس سے پہلے یہ والی جو کوالٹی ہے اس کی انشاءاللہ کوشش کریں گے کرافٹ نکالنے کی نیئے تو ریالٹی تو ہو گی انشاءاللہ اگر اس کو ہم تیس نمبر ہی کنسیڈر کرتے ہیں اس ٹائم راہ فیبرک کا تیس نمبر کا ریٹ ہے تقریباً دو سو کلالیس روپے پر یارڈ دو سو پٹلاس بھی ہو سکتا ہے اس لحاظ سے دیکھا جائے تقریباً سولہ سو روپے سولہ سو پٹلاس روپے کی تو یہ جلسٹ اس کی بیس بنے گی بیس بولتے ہیں جلسٹ یہ راہ فیبرک سوری جلسٹ اس کو مطلب ڈائن کی آوامال تقریباً سولہ سو یا سترہ سو روپے میں پر جائے گا اس کے اوپر تقریباً تقریباً سات سو روپے کی امپریڈیڈ ہے آلموست اس سے زیادہ ہوگی کم نہیں ہوگی تو یہ والا بن جائے گا سترہ سو اور سات سو کلوبی سو اور جو اس کے ساتھ ہم نے اٹل یوز کی گئی ہے اٹل تو روٹین وائز ہے اٹل سے مراد جو یہ سلپ ہوتی ہے لیکن یہ جو ریشین گریپ ہے آلموست اوریجنل ہے ریٹیل میں اس کا ٹروزر ون تھوزنڈ میں ملتا ہے یہ میں فیصلہ بات کی بات کر رہا ہوں جو ریٹیل والے دوست ہیں انہی سے ہی یہ پوچھا گیا تھا مینیمم اس کوالٹی کی وہ تھوزنڈ میں دے رہے ہیں ٹروزر کا پیس یہاں وارہ سو روپے میں دے رہے ہیں یہ ریشین گریپ کا ٹروزر اس کو اور اٹل کو دیکھیں ہول سیل میں تقریباً سات سو روپے کا بنگلت ہے یہ میں ہول سیل کی بات کر رہا ہوں اس طرح یہ بنگلت ہے تین ہزار ایچ سو روپے میں اس کے بعد اس کے اوپر جو کارس آتی ہے ففٹی روپیس پیکنگ کے ہوتے ہیں یہ ہے اچپینسیف کوالٹی اس کا تقریباً ہنڈرڈ روپیس ڈیمریٹل پہ کنسیڈر ہوتا ہے اس کوالٹی کو اگر ہد بنوائیں بھی تو یہ تقریباً تقریباً بتی سو تین تی سو روپے میں بنتا ہے یہ فائف پیس سوٹ تو تقریباً ہول سیل میں بھی کیونکہ کوالٹی اچھی ہوتی ہے یہ والا سین تی سو اٹھ تی سو روپے میں سیل ہوتا ہے اسی میں ہی ڈیزائننگ کی یہی ہو کوالٹی نیٹلے لگا دی لائے نیٹلے سے مراد یہ کو فیبرک ہوتا ہے پیور نہ لگوائیں یا تیس نمبر نہ ہو سونی درتی لگا دی لائے یا کئی اور کوالٹی لگا دی لائے بالفرص اس کی بیس ہے سولہ سو یا سترہ سو روپے کی اس کی بیس بن لے گی سات سو یا آٹھ سو روپے کی وہ وان تھوزنڈ لیس سو لگتا ہے سات سو سے زیادہ بیس نہیں بنیں گے اگر لوکل کوالٹی میں لگا دی لائے اب کچھ دیکھنے والا تو یہی سمجھے گا دیکھیں کہ اس نے بھی وہی ڈیزائن دکھائے ہیں بولا بھی وہی ہے انہوں نے بھی وہی ڈیزائن دکھائے ہیں لیکن پرائس میں کیوں فرق ہے دیکھیں اون لائن میں یہ بہت علمیاں ہے کہ ڈیزائن میں بھی سیم ہو جائیں لیکن فیبرک میں فرق آ سکتا ہے فیبرک کی فیل تو نہیں آپ کا نظر آ رہی فیل تو جب آپ نے پکرنا ہاتھ میں پھر ہی پتا چلنا ہے لیکن جو انشاءاللہ ہم بتائیں گے ہم وہی بکلواتے ہیں انشاءاللہ اسی سے ایک بات یہ بھی یاد آئی ہے آپ کو دکھائیں گے جس طرح لون کا والیم لانچ لیا تھا مچ میں الحمدللہ ختم تو ہو چکا ہے پیکنگ ابھی ہو رہی ہے اس کا بھی آپ کو بتا دیں گے ہم بات کر رہے تھے اس کی ہول سیل کی تقریباً اتنے میں یہ بنتا ہے سیل اتنے میں ہو جا یہ والا مال ہم نے لات لیا تھا مناسب مل گیا تھا اس کی پرائس صرف صرف جو رکھی ہے ایک سوٹ کی دیکھیں پہلے یہی ڈیسائیڈ تھا کیونکہ اس طرح کے مال بارہاں نہیں ملتے تو ڈیسائیڈ یہی کیا تھا یہ تین ہزار پے میں ہی سیل کریں گے ایک سوٹ لیکن ایک دوست تھے مطلب بہت قریبی دوست تھے ان کو دیا ہے یہی انہوں نے اپنے گھر کے لیے لینا تھا ان کو دیا تھا ہم نے دو ہزار آٹھ سو رپے میں میں بھی وہ بھی یہ ویڈیو دیکھیں ان کو بھی اندازہ ہو جا تو اب سب کے لیے دو ہزار آٹھ سو ہی ہو جا میں مانتا ہوں اللہ کا شکر ہے اس میں ہم تین ہزار میں بھی یہ دیتے ہیں آرام سے سیل ہونا تھا قوالٹی اگین ارز کرتا چلوں آلموسٹ پیور ہے قوالٹی اگین ارز کرتا چلوں آلموسٹ پیور پہ ہے اس کو ویسے پیور بول سکتے ہیں بہت فائن قوالٹی ہے اس کا ڈپٹاک انٹراس میں ہے جیسے آپ یہ تصویر میں دیکھیں گے ریٹیل پرائس ان کی ہے تقریباً پانچ ہزار ہول سیل پرائس لو رکھی ہے دو ہزار آٹھ سو ہو جی صرف اور صرف تین سوٹ اگین ارز کرتا چلوں صرف اور صرف تین سوٹ کا یہ والیم ہو جا یہ والے سوٹ کا میں بتاتا چلوں ہمیں بھی جو نائنٹی نائن پرسنٹ شورٹی ہے یہ والا ہاسٹور پہ یہ پیور پہ بنا ہو گئے اگین ارز کرتا چلوں جو ہمیں اندازہ ہے یہ والا مال پیور پہ ہے اب پیور کی صرف بیس ہی بیس اتنے کی ہے جتنا اس کی پرائس لانچ کر دی ہے ایک ارز یہ بھی ہے اب کوئی یہ نہ بولے کہ مجھے یہی سوٹ تین بھی جوا دیں اس طرح نہیں ہو جا اور یہ جو دوسرے ہیں یہ بھی بتا دیا ہے پیور نہیں ہے تو آپ سمجھیں پیور نہیں ہے نہ بتاتے ہموشی سے دے دیتے تو آپ سب نے بڑا خوش ہونا تھا اچھا ہمیں پیور آ رہی ہے ہے آلمشٹ پیور ہی اس کو بول سکتے ہیں تیس نمبر ہوتی ہے وہ چھپیس نمبر ہے بارہا بولنے کا مجزد یہ ہی ہوتا ہے سام ٹائم کچھ دوست اخباب ویڈیو کمپلیٹ نہیں دیکھتے وہ یہ چیز دیکھ لیا کر اچھا انہوں نے یہ بولا تھا اور کچھ دوست اب آپ پرشان بھی ہوتے ہوں گے جو مولوی صاحب بار بار یہ بات دورا رہے ہیں دیکھیں ہماری مجبوری ہے شوٹ نہیں ہوتا کہ بار بار بتائیں یہ آپ کے فسیلٹی کے لیے ہی ہوتا ہے اب اس کو دیکھیں گے اس میں رنکل نظر آ رہے ہوں گے یہ شوٹی ہے ہمیں پھر بھی اللہ تعالیٰ کمی بشی معاف فرمائے یہی بولیں گے تیس نمبر ہے لیکن اچپیرینس بیس پہ بولیں گے تو یہ پیور پہ ہے اب اس کی جلسٹ بیس بیس تقریباً ستائیس سو اٹھائیس سو روپے میں بنے گی تو بتانے کا مجصد ہے اس کے اوپر اگر کام ہو جا تو یہ جو ہم نے ریٹیل پریس رکھی ہے یہ اتنے کا ہول سیل میں سیل ہو جا جیسا کہ آپ کو بتایا تھا ہم نے یہ لاٹ لی ہے اور بھی ڈیزائن اس میں آئیں گے تو یہ اٹھائیس سو روپے میں ہی سب کو دیں گے ٹروزر بہت عالی یوز کیا گیا ہمارے علم میں تو نہیں ہے میں بھی آپ کے علم میں ہو اس سے کوئی بہتر قوالٹی ہو تو ہمیں ضرور بتائیے گا یہ رشین گریپ ہوتی ہے سب سے میرے خیال سے ایسپینسیو کہہ لیں جہاں تک مجھے نالج ہے یہی قوالٹی ہوتی ہے اگر ہو اریجنل رشین گریپ لاسٹ پر اس کا ڈبٹا دکھا دیں گے اگین ارس کرتا چلوں ایک سوٹ کی پرائس صرف اور صرف اٹھائی سو ہوگی دو ہزار آٹھ سو تین سوٹ کا والیم ہو گیا جلو بن لائے گا آٹھ ہزار کلار سو روپے میں دو سو پٹلاس آل آور پاکستان کوریا کلار پیزار لائیں گے یہ ایک سیٹ بن لائے گا آٹھ ہزار کلار سو پٹلاس میں اب ہم بات کرتے ہیں جلو ہم نے والیم لانچ کیا تھا دیکھیں اس میں زیادہ تر لو مجھ نے فیل ہوا ہے آپ لوگوں نے میرے کمنٹ کیے تھے دکھاتے کچھ ہیں بڑھواتے کچھ ہیں سارے ڈزائن دکھایا کریں اب میرے خیال سے یہ دس سوٹ بھی ہونا دس کے دس ڈیفرنٹ ہیں کتنی کلمبی ویڈیو بنا دیں اس سوٹ کو دیکھیں گے یہ ٹکن کاری والا ہے یہ بھی کسی نہ کسی کو جانا ہی ہے صرف یہ ادھر رکھوا ہے تھے باکہ میں دوسری سائٹ پہ بھی دکھاتا ہوں ایک ارز یہ کرتا چلوں یہ ٹو پیس مسوری یہ بھی اسی میں جائے گا اب یہ کیوں جائے گا تیرہ سو روپے میں آپ لوگوں کو یاد ہو کہ ہم نے یہ چودہ سو روپے میں خالباً دیا تھا اس کا یہ جو ٹروزر ہے ایک تو ایر گلٹ پہ ہے مسوری پلس جے کارڈ ہے دوسری عرض یہ ہے کہ آپ کچھ دوست کہیں گے ہنگی ہنگی ہمیں یہی بگ لوائیں مسوری شیلٹ آگ لائے گی اس لیے ٹو پیس بھی تیرہ سو روپے میں جائے گا یہ والا تھا اب امبریڈٹ ہم نے نہیں دکھایا تھا یہ والا سوٹ امبریڈٹ بھی اسی میں ہی لائے گا کارڈ زرہ پرانا ہے لیکن امبریڈٹ سوٹ وائلڈ بٹا یہ بھی اسی میں ہی لائے گا جو آپ کو دکھا دیا تھا ویڈیو اسی کے ساتھ ساتھ اگر یہ دیکھیں گے یہ بھی امبریڈٹ ہی تھا سوک والا سوک لون والا یہ بھی تیرہ سو روپے میں ہی لائے گا یہ تو وہی جو ویڈیو میں دکھا رہا تھا یہ بھی وہی ہے یہ بھی میرے خال سے دکھا دیا تھا یہ پلین سوک ہے امبریڈٹ نہیں یہ بھی چلودہ سو روپے میں دیا تھا یہ بھی اسی میں ہی لائے گا اسی طرح یہ مارچ بین بھی آ سکتی ہے کسی کو لیکن وہ پریشان نہ ہو ان کو بھی اچھی چیز ہی لائے گی ڈیسائیڈ یہ ہی کیا جس کو مارچ بین لائے گی یہ تیرہ سو روپے میں تھی لاسٹ ہم نے بارہ سو پر کلاس ایک والیم کیا تھا اب تیرہ سو میں لائیں گی لیکن ان کو سولہ سو والا سوٹ بھی تیرہ سو میں ہی لائے گا اسی طرح یہ والا سوٹ تھا یہ بھی اسی میں ہی لائے گا یہ والے بھی وہی کٹل پرہ میں اس کے ساتھ آپ کو دکھاتا ہے دیکھیں ہماری مجھبوری ہوتی ہم نہیں دکھا سکتے مطلب کس طرح پیکنگ ہے زیادہ دوستے اعتراض کرتے ہیں کس طرح بنائیں گے اب یہ والے ہیں یہ پہلے کا آرڈر تھا یہ بھی اسی طرح ہی جن کی زیادہ کمانٹیٹی تھی اس کے ساتھ اگر پیکنگ دیکھیں جن کے آرڈر سوٹ تھے وہ اس طرح لائیں گے ادھر آپ نام لکھا ہے مناسب نہیں ہے یہ آرڈر سوٹ پیک کر دی ہوں ہیں یہ اگر سارا نیٹلے والی سائٹ پہ حمزہ بھائی دکھائیں گے یہ وہی لگے ہوں ہیں اس کے ساتھ یہ والے بھی دیکھیں گے یہ کوئی فلائر ہے اب یہ دکھانگ کا اصل مقصد تھا یہ دیکھیں اس میں سلپ نہیں ہے ان میں ابھی کسی میں بھی یہ دو لائنوں میں سلپس نہیں ہیں یہ جتنا بھی آپ دیکھیں گے اگر آپ دیکھیں گے نا یہ سلپس آپ بھی نہیں لگائیں یہ کیوں نہیں لگائیں دیکھیں ہم نے آئیڈیا ہوتا ہے بل فرز آپ کو پہلے دکھا رہا تھا الحمدللہ یہ اوپر اگر دکھائیں گے یہ ختم ہوتا مطلب ادھر سے بھی اتار لیا ہے یہاں پر بھی تھا ادھر سے بھی اتار لیا ہے اب یہ جتنی بھی الحمدللہ سلپس ہیں ہمیں نہیں پتا نہ ہی ہم یہ دیکھتے ہیں جس لسکا بھی ہونا ہے دیکھیں میرے ایک حال سے یہ میں فرس ٹائم دکھا رہا ہوں اللہ تعالیٰ بری نظر سے بھی بتلا ہے اور ہمیں اور بہتر بنائے یہ صرف وصرف مجھد کیا ہے دکھانے کا یہ ہم نے کبھی نہیں دیکھنا یہ اب پیکنگ ہے نا کسی میں بھی اگر سید بھائی ہوں گے انہوں نے کلسٹ اماؤنٹ دیکھنی ہے کہ کلو ون سو پٹلاس ہے کلو ون سو پٹلاس ہے کلار کلار سوٹوں میں ڈال دینی ہے جن کے ڈبل پارسل ہوں گے وہ اس سائٹ پہ ہوں گے کبھی نہیں دیکھنا انہوں نے نہ ہی یہ ہوتا اتنا ٹائم بھی نہیں بنتا الحمدللہ رب العالمین آج کے بھی جو پارسل کا سٹاک لگایا تھا وہ ہنڈرڈ پلس لگایا تھا اور کرور و احسان اللہ کا وہ ختم ہو چکا ہوئے یہ بھی اس لئے کیا ایک دوست کی مجھے خودکال آئی ہے کہتے ہیں بھائی ایک ایک سیٹی لگاتے ہیں جو ختم ہو جاتا ہے یہ اللہ کی کرم نوازی ہے اللہ کی رحمت ہے کہ مال ختم ہو جاتا ہے آپ لوگوں کی محبت کا نتیجہ ہے ایک ارز یہ بھی ہے کچھ دوست ایسے تھے جن کا آڈرز ذرا زیادہ تھا ان کو ہاف بھی لوائیں گے وہ بھی نراز نہ ہوئے گا فرسٹ پریفرنس ہوتی ہے جتنا جس کا کم والی ہے میں اس کو بھی لوائیں انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں ہم کہ مال زیادہ بنوائیں الحمدللہ بنواتے بھی ہیں اللہ کی اگین ارز یہی ہے اللہ کی خاص ترین رحمت ہے مال سیل ہو جاتا ہے آپ لوگوں کی محبت کا نتیجہ ہے ہمیں ضرور دعا میں یاد رکھا کریں ابھی بھی کسی کی دل ازاری ہوئی ہو لوگ کہتے ہیں بھائی یہ کیا بات ہوئی آپ سیلیکشن نہیں کرواتے دیکھیں اتنا ٹائم نہیں بنتا سیلیکشن میں بہت ایشو آ جاتے ہیں ابھی میں نے جس طرح آپ کو دکھایا ہے دیکھیں پیکنگ والا ڈپارٹمنٹ علیدہ سے ہے انہوں نے پیکنگ کر دیں نہیں ان کو بول دیتے ہیں چلار چلار سوٹ کر دیں آٹھ کر دیں بارہ کر دیں بیس لنک ہوتا ہے وہ سائیڈ پہ کر دیں اس کی میں اجزمپل دے رہا ہوں لون کی انہوں نے پیکنگ کر دیں نہیں جس طرح آپ کو دکھائی ابھی ہو رہی ہے پیکنگ سلپس والے ڈپارٹمنٹ علیدہ ہے انہوں نے جسٹ آ کے سلپ نکال دینی ہے جو ہماری منجمنٹ آپ سے آرڈر ریسیف کرتی ہیں وہ علیدہ سے ہیں انہوں نے آرڈر ریسیف کرنا ہے یا ویب سیٹ پہ پلیس کر دینا ہے آپ لوگوں نے پرنٹنگ دپارٹمنٹ علیدہ سے ہو جائے پیکنگ والا علیدہ سے ہے اب گلپ کوریئر کمپنی آتے ہیں ڈسپیکٹنگ والے وہ علیدہ سے ہو جاتے ہیں تو اس لئے آپ لوگوں سے ریکوست کرتے ہیں کہ سیلیکشن نہیں ہو پائے گی لاب ہوتا ہے دس سوٹ کا والیم اس میں تو ہمیں پتہ یہی دس لے لائیں گے پھر بھی احتیاطاً بول دیتا ہے ایک آدھا سوٹ کلینج ہو سکتا ہے وہ تو پتہ کہ دس ہیں دس بھی لوا دیں گے اب یہ میٹس والیم یا سیل میں گلپ لانچ کرتے ہیں اس ٹیم یہی ہوتا ہے جتنا سٹاک اویلیبل ہوتا ہے وہ سارا نکال دیں اس ٹائم اگر بالفرز میں ایجزمپل دیتا ہوں تقریباً ہنڈرڈ پلاس الحمدللہ یہ سٹاک لگایا تھا سیکٹ میں کہتا ہوں کہ ہنڈرڈ ہی تھے تو چار سو سوٹ بنے کم از کم اس میں پتلاس دیزائن ہوں گے اب ویڈیو میں کیسے پتلاس دکھائیں امید ہے ویڈیو کی سمجھ لاگی ہوگی اگین ارض ہے اس بات پہ نراض نہ ہوا کریں ہم کوشش تو یہی کرتے ہیں جو بہتر سے بہتر ہو آپ لوگوں کے لئے وہی کیا کریں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہم حافظ